میرے بھائیوں اگر جو ذمہ داری ہیں ہمیں دی گئی ہیں جیسے آپ نے کل ان کی گفتگو سے بھی اس بات کا ایک درس حاصل کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری کچھ اس طرح ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ عز و جل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام پہنچانے کے ذمہ داری سوئے میں جو کچھ اللہ عز و جل آپ پر نازل کرتے ہیں آپ کو احکامات اللہ کی طرف سے پہنچتے ہیں میرا پیغمبر آپ اس کو منعن اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس سوپے ہوئے فرض کو اس انداز سے نبھایا کہ اللہ کی زمین پر انبیاء کے بعد جو اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جو ذمہ داری مجھ پر سوپی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری نبھائی ہے یا نہیں نبھائی تو صحابہ نے یق زبان اس بات کا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری آپ پر آئید تھی آپ نے اللہ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگری اٹھائی اور اللہ سے یوں مخاطب ہوئے کہ اللہ مشہ اللہ تو اس بات گواہ ہو جائے کہ جو ذمہ داری اللہ تو نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوپی تھی میں نے اس میں کوئی کوتائی نہیں کی یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو آگے کنورٹ کیا آگے ٹرانسفر کیا اور حکم صادر کیا کہ بل لغو عنی بلو آیا اب یہ ذمہ داری رسول اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ماننے والوں کی آپ کے پیروکاروں کی آپ کو نبی مان کر آپ کی نبوت کا اپنے دل میں نبوت کے فیوز و پرکات حاصل کرنے والے ان لوگوں کی تھی کہ اب تم نے دنیا کے لوگوں تک قیامت تک رسول اللہ علیہ وسلم کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اس پیغام کو آگے لے کر جائیں جس رات آپ نے باتیں سنی ہیں کہ جب یہ وہی ذمہ داری ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر لگائی اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری ہم کو سونک دی کہ اب یہ کام تمہارا ہے تم نے اس سے لوگوں تک پہنچانا ہے میرے بھائیو جب یہ ذمہ داری ہے تو ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں وہی انداز اختیار کرنا ہوگا وہی اصحاف اپنانے ہوگے ہر پہلو میں رسول اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات ہمارے پاس موجود ہیں سب سے پہلی بات اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس وصف کو بیان کیا ہے کہ بلوکمت فضل غریض القلب لن فضو من حولک فعف عنهم وستغفر لهم مشابرهم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سب سے پہلے بصف کیا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اخلاق کا آلہ ترین منا بنے آپ کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے آپ کے پاس لوگ اس انداز سے آگر بیٹھیں اتنے نرم دل مٹھی زبان والے پیارے انداز میں بات کرنے والے یہ ہمارا ذمہ داری میں سب سے پہلے شامل ہے تاکہ لوگ ہم سے معلوس ہوں لوگ ہمارے پاس آ کر ہمیں اپنا حمدت اور خیرخواہ سمجھیں رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کس قسم کا تھا اور ہمارا کیا ہے ہم نے آئیے ہی دیکھنا ہے کہ جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے کہ بلگو عنی بلو آیا کے تحت ہم اس ذمہ داری کو اور اس ذمہ داری کے ساتھ جس کردار کا جن معاملات کا تعلق ہے ہم اس پر موجود ہیں اگر ہمارا وہ کردار نہیں ہے وہ معاملات نہیں ہیں پہلے بس تو یہی ہے کہ ہم انتہائی درم ہوں لوگ ہم سے معلوس ہوں ہمارے قریب آ کر بیٹھیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ جہاں اللہ تعالی نے ہمیں کتاب اور سنت کا ایک بہترین ورثہ اللہ کی رسول کی طرف سے ملا ہے دین حق ہمارے پاس ہے منج صحیح ہمارے پاس ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر وہ اصاف نہیں ہیں جو ایک مبلغ کے لئے تھے جو ایک عالم کی ذمہ داری میں تھے جو ہم نے اپنانے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں ہم پر یہ ایلیگیشن موجود ہے کہ جو اہل ادیس ہے ماذا اللہ ہمیں دیکھ کر لوگ اصلاح پر بھی اتن جاتے ہیں کہ یہ بد اخلاق ہے ان کے اخلاق سے ہی نہیں اس میں سب سے بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ ہم اس ذہن میں ہیں کہ چونکہ ہم اہل توحید ہیں ہم اللہ کی جنت میں جائیں گے ہم شرک نہیں کرتے اس تقبر میں بھی ہمیں بڑا برباد کیا ہے حالکہ ہماری تعلیم کیا ہے کہ جو ہی آپ نماز پڑھ کے سلام پھیریں آپ کو رسول اللہ سب کی کیا تعلیم ہے کہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہ آپ کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ میں نے نماز پڑھ لی اب میں نمازی ہوں دوسرے لوگ میں نظروں میں نیچے ہو جائیں وہ گر جائیں میرے دل کے اندر کوئی بڑا پن پیدا نہ ہو اس لئے نماز پڑھ کر بھی اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے آپ اللہ سے استغفار کریں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کی بندے اللہ کی قریب ہونے والے اللہ کی عبادت میں دلچسپی لینے والے اللہ کی عبادت کو بجانانے والے ان کا تو اپنا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اعمال بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وہ اعمال بھی کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں تو سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ چوری کرتے ہیں اس لئے ڈرتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں اس لئے ڈرتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں اس لئے ڈرتے ہیں فرمائے صدیق کی بیٹی نہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تب اللہ سے ڈرتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں تب اللہ سے ڈرتے ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تب اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عامال بھی کر لیے اور اللہ کے ہاں یہ رہ گاں ہو جائیں یہ عامال ریاقاری کی نظر نہ ہو جائیں اس لیے عامال بھی کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں ہمارا مزاد اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ ہم اپنے عامال پر نازع ہیں جبکہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آسمان سے ندہ آئے کہ اللہ کی تمام بندوں کو معاف کر دیا گیا ہے سوئے ایک آدمی کے کہتے ہیں مجھے بدستور ڈر لگا رہے گا کہ شاید وہ ایک بندہ جس کی معافی نہیں ہوئی وہ عمر پر خطاب نہ ہو اور اللہ پر امید بھی اتنی ہے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ اللہ نے سارے بندوں کو اپنے نراضگی میں پکڑ لیا ہے گرفت میں لے لیا ہے سوئے ایک بندے کو تو کہتے ہیں مجھے پھر بھی اللہ پر امید لگی رہے گی کہ شاید وہ ایک بندہ میں ہوں اس انداز سے ہم نے اپنے زندگی کو سربائیو کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پر امید بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو جب اللہ کا خوف بندے کو ہوتا ہے پھر یہ عامال بندے میں تقبر پیدا نہیں کرتے پھر اس کے اندر انتہا کی نرمی قربت ہوتی ہے پھر مالی مفادات میں وہ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ کی یہ حدیث ہے کہ ایک مومن کی محبت کا میار بھی اللہ کی ذات ہے کسی سے نراضی کا میار بھی اللہ کی ذات ہے کسی سے معاملات کا لیندین بھی وہ بھی اللہ کی ذات ہے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے جب آپ اور اگر کسی کو آپ کوئی چیز دینے سے رک جاتے ہیں تب بھی اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے اگر ہم اس انداز سے ہمارے یہ معاملات ہوں جبکہ ہمارا معاملہ اس سے بلکل پرعکس ہے ہمارے معاملات میں یہ چیز کا انتہائی فقدان ہے اللہ پاک نے یہ بات بیان کی ہے فعفو عنہم ایک پہری بات کہ آپ نرم ہوں کوئی عبادت کوئی نیکی کوئی معاملات آپ کے ذہن کے اندر بڑا پن تقبر ان افرادیت یہ پیدا نہ کریں اور دوسری بات یہی وجہ ہے جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی فعفو عنہم پھر آپ لوگوں سے اپنے بھائیوں سے درگزر کریں گے جب آپ نے اللہ کیلئے محبت کرنی تھی کبھی ہم نے اس مقام کو دیکھا ابو عدریس خولانی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے استاذ ہیں تابعی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے فرماتے ہیں میں دمشقی جہاں مجھے میں گیا میں نے وہاں پر دیکھا ایک بڑا خوبصورت انسان بڑے چمکیلے دانتوں والا بڑا وجہی اور باروب وہاں پر بیٹھا ہے لوگ اسے اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں لوگ اللہ کے دین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سے لے رہے ہیں ٹولیوں کی شک میں بیٹھے ہیں کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں اٹھ کے اس شخصت کے پاس آتے ہیں اس کی بات جو ہی سنتے ہیں اپنے اختلاف ان کی بتائیوی بات اور دیئے ہوئے علم پر ختم کر لیتے ہیں کہ میں حران ہوا یہ شخص کون ہے میں دیکھتا رہا آخر میں نے پوچھا کہ یہ ایسی شخصیت کون سی ہے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی کی صحابی ہیں اور ان کو معاز بن جبل کہتے ہیں اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رسول معاز کو کہ معاز مجھے تیرے ساتھ اللہ کے لئے محبت ہے صحابہ اللہ کے پیغمبر سے اپنے محبت کا اظہار کرتے تھے لیکن معاز بن جبل وہ ہیں جنہوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معاز مجھے اللہ کے لئے تجھ سے محبت ہے معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کے دل میں چہت اٹھی ان کے قریب ہو جاؤں ان کے پاس بیٹھوں وہ گینے گے میں صبح آیا کوشش کی سب سے پہلے مسئل میں آؤں لیکن جتنی جلدی میں آیا میں نے پھر بھی دیکھا کہ معاز بن جبل حالت نماز میں گھڑتی اس سے کیا بات ثابت ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں علم کی محفلے سے جانے چاہیے کتاب اللہ کے ترجمے کے ساتھ لوگوں کو قریب کرنا چاہیے فَذَكِّرِ بِالْقُرْآن اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرنی چاہیے اور خود اپنا عمل ایسا ہو جیسے معاز بن جبل کا ہے کہ آنے والا اگر ملنے کی خواہش لے کر صبح نماز سے بھی پہلے پہنچتے ہیں کہ میں ان کا استقبال کروں تو پھر بھی ان کو حالت نماز میں پاتے ہیں اس کا بارہ یہ ہے کہ بندہ جو دائی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کا دین بتانا ہے اس کو خود بھی عبادات کا ذوق شوق اللہ کی قربت کا ذوق شوق سب سے زیادہ ہونا چاہیے معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظار میں بیٹھ گیا ہے ابو عدریس کہتے ہیں جو ہی انہوں نے نماز ختم کی میں ان کے قریب ہوا میں نے کہا اے معاز مجھے اللہ کے لئے آپ سے محبت ہے لیکن میں نے چادر اڑی ہوئی تھی انہیں مجھ کو پکڑ کے کھینچا اپنے قریب میری چادر کو پکڑ کے قریب کیا کہا کیا کہتے ہو میں نے کہا مجھے اللہ کے لئے آپ سے محبت ہے فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے سوے آپ سے اللہ کی محبت کے سوا اور کوئی چیز آپ قریب نہیں کر رہی کہا پھر خوش ہو جاؤ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے جب دو بندے آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی محبت کے لئے سے مل بیٹھتے ہیں جو لوگ اللہ کی محبت کے حصول کے لئے ایک دوسرے کی قربت اس پر خرچ کرتے ہیں کھلاتے پلاتے ہیں محفل سجاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ان سے محبت کرنا بھی اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کی اطلاع جبریل اسلام کو دیتے ہیں اور جبریل اسلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتو فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو یہ اللہ کی محبت کا کتنا بڑا عزاز ہے جو ہمیں مل رہا ہے اور اس کی بنیاد ہمیں آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کی کتائیوں سے فعف عنہم دردو ذکرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدن بسجن نبی میں آئے آپ انتہائی رنجیدہ تھے دل پرداشتہ تھے منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر وار کیا تھا آپ کی پاک اور اتر بیوی سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین پر ایسی بدزبانی کی تھی ان کے کردار پر جھوٹا کیچر و چھالا تھا یہ ساری باتیں اللہ کے رسول کو پریشان کرتی ہیں آپ مسجن نبی میں آئے آپ رمیم پر پر کھڑے ہوئے فرمانے لگے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی ہے اس کے گھر پر بات کی ہے حالانکہ میں اپنے گھر کو بہتر جانتا ہوں میرے گھر والے ایسے نہیں تھے لیکن وہ شخص میری عذیت کا باعث بنا ہے اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عوث اور خضرج کے بھی یہ لوگ وہاں قبیرے موجود تھے وہاں سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے سعید بن عبادہ بھی تھے سعید بن معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دل آزاری آپ کا دل دکھی ہو جس نے آپ کی ذات پر آپ گھر پر بات کی ہے اللہ کے رسول آپ اشارہ کرے اس کا نام لیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا آپ کی دل آزاری آپ کی گھر پر بات کرنے والا وہ منافق ہو سکتا ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا تو وہاں پر سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ دونوں اللہ کے نبی کے صحابی تھے دونوں خیر سے لبریز تھے لیکن انسان کے ساتھ اللہ سے دوری کرانے کے لیے شیطان ہر وقت موجود ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور سعید بن معاذ سے کہنے لگے تو نے یہ بات اس لئے کی ہے اس وجہ سے کی ہے کہ وہ شخص میرے قبیلے کا ہے تو نے اس لئے کہا تو اس کا سر قلم کر دے گا تو میرے قبیلے کو اتنا ہیچ اور کمزور سمجھتا ہے جنتر کے دکھا میں دیکھوں گا تو کیسے آگے بڑھتا ہے اس سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا تو بھی ایسے ہی منافق ہے جیسے منافقوں نے اللہ کے پیغمبر کے گھر پر بات کی ہے اللہ کی قسم ہے ہم تیرا بھی وہی حشر کریں گے اس پر دونوں طرف سے قبائل کے لوگ کھڑے ہو گئے حالانکہ صحیح مومن تھے لیکن ایک بات اٹھی رسول اللہ علیہ السلام آپ ممبر سے اترے اللہ کی نبی اپنی ذات کو اپنے دکھ کو اپنے رنجیدہ ہونے کو اتنی بڑی بات کو پھول گئے اور آپ ان کے درمیان آ کر اپنی جواعات اپنے ساتھیوں کی اس حد تک درد دل میں تھا کہ اپنے معاملے کو سائیڈ پر رکھا اور ان کی صلح کراتے ان کو چھپ کراتے خاموش کراتے جب انہیں احساس ہونے لگ گیا کہ ہم نے اس موقع پر کیا غلط بات کی ہے وہ اپنی اپنی باتوں پر پشیمان ہوتے ہوئے بیٹھ گئے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے جماعت کو تو فوق دی اپنے ساتھیوں کو فوق دی ان کے محبت اور یگانگا کو تو فوق دی اپنے ذاتی معاملے کو اللہ کے پیغمبر بھول گئے اور وہ دل میں رنجید گی اور دکھ لے کر اللہ کے پیغمبر اپنے حجر کی طرف چلے گئے آپ نے اپنی ذات کو اس لئے نظر انداز کر دیا کہ میری جماعت اور میں ساتھی کٹ رہے ہیں کہیں ان میں اختلاف نہ ہو جائے ہمارا کیا معاملہ ہے کیا اس سٹیج میں بیٹھنے والا کیا اپنی جماعت کا ذمہ دار بندہ وہ اس انداز سے بات کرتے ہیں فاعفو عنہم کی تصویر ہم ہیں ہم معاف کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں اللہ نے قرآن مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو بس بیان کیا ہے کہ رحمہ اُبینہم آپس میں بہت مہربان ہے بڑا ہی پیار کرتے ہیں ان کے دل ایک ہوتے ہیں میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ترکہ کار تھا حضور زیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سدنا جمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں افراد تفریح ہوئی جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ صحابہ نے انہیں مخالف کمپ کا مشرقین کا بندہ سمجھتے ہوئے انہیں گھیرے میں لے کر ان پر حملہ کرنے کوشش کی وہ اپنے بچاؤں کے لئے کہہ رہے ہیں غزوہ احد نے دور سے دیکھا بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لوگوں رک جاؤ تلوارے روک لو یہ مسلمان ہیں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں میرے باپ ہیں لیکن افراد تفریح کے عالم میں وہ کچھ نہ سن پائے اور انہوں نے جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تلواروں سے قتل کر دیا وہ شہید ہو گئے اور قربان جہاں رسول اللہ تعالیٰ کے صحابہ پر یہ جماعت ہوتی ہے یہ اللہ کے لئے محبت ہوتی ہے کہ حضرت جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھ کر بھی بیٹا اللہ سے دعائیں کرتا ہے یا اللہ تو جانتے ہیں یہ میرے مومن بھائی ہیں یہ مسلمان ہیں ان کی کوئی اداوت میرے ساتھ نہیں تھی اللہ انہوں نے غلط فہمی میں میرے باپ کو قتل کر دیا ہے اللہ میرے ساتھوں کو تو معاف کر دی ہم تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر اپنے اندر اس حد تک شدت پیدا کرتے ہیں مجھے یاد ہے ایک دوست نے یہاں تک کہہ دیا کہ رمضان و مبارک کا پورا مہینہ گزر گیا پورا مہینہ گزر گیا عید کا دن ہے ایک ہمارا دوست ایک دائی قسم کے دیندار اہلی حدیث وہ کہہ رہا ہے دوسرے کے یار فلان شخص سے تو نراض ہے تو اسے کلام نہیں کرتا تیری اسے قربت نہیں ہے تیرا یہ انداز ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سناتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہے کہ تین دن سے زیادہ تم ایک مومن بھائی سے قدع تعلق نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہمیں معافر بھائی وہ جواب میں کہتا ہے ہاں تو مومن کے لئے نا یہ تو مومن ہی نہیں ہے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں ہمارا یہ میں آ رہا ہے ہمارے دل اس طرح پھٹے ہوئے ہیں جبکہ فعف وعنہم در گزر کرنا آپ کتنی عجیب بات ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفت المسلمین ہیں آ رہے ہیں خطبہ دینے کے لئے نصیحتیں کرنے کے لئے جب گزرنے لگے ایک شخص کو نہیں پتا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز گزر رہے ہیں گزرنے لگے اس کے پاؤں پہ ان کا پاؤں آ گیا اس نے تکلیف ہوئی اس نے کہا کہ اندھے نابینہ ہو تو ان نے کہا کہ نہیں میں نابینہ نہیں ہوں جب آگے ممبر پہ آئے تو پیچھے فورسز نے پولیس نے اس کو پکڑ لیا کہ تُو نے امیر المومنین کے لئے اتنی بڑی دنیا آدھی دنیا کے قریب جست مسلمانوں کی مملکہ تھی تُو نے ان کو یہ جملہ بتتمیزی کہہ دیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے سے کیوں پکڑا ہے کہتے ہیں آپ نے اس نے آپ سے کیا کہا ہے کہنے لگے اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تُو اندھا ہے میں نے کہا نہیں میں اندھا نہیں ہوں اور تو کچھ نہیں کہا اس نے اسے بیچارے کا جرمی کوئی نہیں ایک سوال کیا ہے میں نے جواب دیا تم اس پر سے پکڑ رہے اللہ کی قسم ہے جب اس اسلام ان اسلام جیسا ہمارا رویہ اور ہمارا دل ہو نہ ہمارے دل پھٹیں نہ ہماری تنظیمی معاملات میں اختلاف اور شدت پیدا ہو نہ ہم ایک دوسرے پر بدزبانی اور بدکلامی کریں میرے بھائیو جتنی ایک اہل علم کے ذمہ داری ہیں وہ راہ سے ہم اپنے علماء سے سن چکے میرا درد دل یہ ہے کہ کاش ہم اس محبت کے میار پر رہیں کہ جس کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگییں تھیں ہم انہیں اصلاحات کو اپنائیں ہماری جہتی ہماری جگانگت اللہ کے لئے محبت یہ کوئی معمولی بس ہے یہ معمولی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر کچھ لوگوں کو بٹھایا ہوگا اور لوگ رش کر کے پوچھیں گے یہ کون ہیں انبیاء ہیں شہداء ہیں تو انہیں بتایا جائے کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی ویسے محبت کرتے تھے اللہ کے لئے محبت کرتے تھے اس کے لئے ہمیں اپنی ذات اپنی انعاق کو بڑے پن کو زبا کرنا ہوگا سیزنہ حسین اپنے چھوٹے بھائی محمد بن علی سے آپ لوگ قلابہ ہیں جانتے ہیں کہ سیزنہ علی رضی اللہ کے اولاد میں حسنین کریمین ان کے بعد سب سے زیادہ علمی اور عمل اور تقوی کے رہا سے اولاد علی رضی اللہ میں سب سے زیادہ حسنین کے بعد محمد بن علی سیزنہ حسین سے چھوٹے تھے کیونکہ سیزنہ علی رضی اللہ نے سیزنہ فاطمہ کے زدگی میں کوئی شادی نہیں کی تھی ان کی وفاد تیبہ کے بعد شادی کی دونوں بھائیوں میں کچھ تقرار ہوا سیزنہ حسین نراض ہو گئے تین دن گزرے محمد بن علی خات لکھتے ہیں کہتے ہیں حسین اللہ نے تم کو چار بڑے پن اور عظمتیں دی ہیں جو مجھ میں نہیں پہلی یہ دی ہے تم محمد رسول اللہ سم کے نباسے ہو یہ اللہ کی طرف سے عزاز تمہیں ملا ہے جو میرے پاس نہیں دوسرا یہ ہے کہ تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو تیسرا یہ ہے تم اللہ کی نبی کے صحابی ہو چوتھا یہ ہے کہ تم عرم میں مجھ سے بڑے ہو چار عظمتیں چار بڑے پن آپ اللہ نے دیے ہیں صحابی ہونا نواس رسول ہونا مجھ سے عمر میں بڑا ہونا علم میں بڑا ہونا لیکن لیکن حیرت ہے کہ چار بڑے پن کے باوجود آج تک چھوٹا بھائی محمد بن علی اس انتظار میں ہے کہ میرا بھائی کب بڑے پن کا مظہرہ کرتے ہوئے مجھے میرے گھر منانے کے لئے آجائے جب یہ خط حسین پڑتے ہیں کوئی تاخیر کے بغیر اٹھتے ہیں اپنے دونوں معاملات اہل حدیث میں ہیں کتنی رسول اللہ نے ہمیں قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی نبی اسلام یہ تعلیم دی ہے یہ بھی محبت کی ایک دریل تھی اور حقیقت ہے ہم اس معاشرے کے اہل حدیث کے وہ فرد بن چکے ہیں جو ہم نے اپنے اسلاف کی بھی عزت اور ان کے وقار کا کبھی پاس نہیں کیا ان کی زندگیوں کو نہیں دیکھا اور ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم دل پھٹے ہوئے ہیں کلام کرنے کو بات نہیں کرتے دلوں کے اندر جتنی نفرتیں کتنی عجیب بات ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری محبت کا میار اللہ کی توحید ہے لیکن اہل شرک سے اہل بیدہ سے دوست بناتے ہیں اور اہل حدیث سے نفرت ہیں دلوں کے اندر ان کے بارے میں بدخوئی غیبت اس جنر میں ہم کس حد تک پھنسے ہوئے ہیں یقین جانے میرے بھائیو جیسے رات ہمارے اسازہ یہ بات بتا رہے تھے اور کیا یہ بات غلط ہے میں کہتا ہوں کہ شاید دنیا کا اور کوئی مقام غیبت کا اتنا بڑا مرکز نہ ہو جتنا غیبت کے بڑے براکز آج ہماری مساجد اور ہمارے مدارس بن چکے کبھی ہم نے اس پہ خیال کیے مصدر احمد ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ بھی موجود تھی جب سفر میں گئے تو دونوں اپنے غلام کو کہا وہ مسلمان تھا اپنے غلام سے کہا کہ تم جاگتے رہنا اور ہمارے لئے کھانے کا بھی انتظام کرنا اللہ کے پیغمبر کا جب کافلہ روانہ ہو تو یہ نہ ہو کہ تُو نظر نہ آئے تُو نے کھانا کر رہے ہیں تو ابھی تک وہ سویا ہوا تھا اب یہ دونوں قدر قابس میں کہتے ہیں کہ اس کو تو سونے کا مرض ہے اسے جب بھی کام بتا دو اس کی نیند نہیں ختم ہوتی اسے اٹھایا کہا تیرز میں کھانا لگایا تھا اب تجار رسول اللہ کے پاس اور ان کے پاس جو بھی کچھ پکا ہوا جو صحابہ میں تقسیم کر رہے ہمارے لئے بھی لے کر وہ اٹھا اور مہا چلا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کھانا چاہیے اللہ نے فرمانے لگے اب بکر عمر تو کھانا کھا چکے وہ واپس آیا کہا اللہ صلی اللہ فرماتے آپ کھانا کھا چکے حران ہو گئے کہ ہم نے تو کھانا نہیں کھایا اٹھے اور اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کھایا اللہ کے ربی فرمانے لگے کہ اے ابو بکر عمر میں اللہ کے نبی تمہارے تیرے تمہارے دونوں کے دانتوں میں وہ گوشت کے ذرات دیکھ رہا ہوں جو تم نے اپنے اس بھائی کی غیبت کر کے کھایا بات کتنی تھی اور کہنے والی شخصیات کتنی تھی لیکن ابو مزاد کیا یہ کتنا بڑا جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا یہ حدیث کتنی ہم پیان کرتے ہیں کہ سود کا کم سے کم گناہ کم سے کم درجہ کیا ہے اگر سود کے اللہ کے بغاوت اور عذاب کے ستر حصے کر دو کہ یہ گناہ کس قسم کا ہے تو سود کا جو کم درجہ ہے اپنے ماں سے نکاح کرنا ہے یہ چھوٹا سود ہے پر رسول اللہ جانتے ہو کہ بڑا سود کیا ہے یہ چھوٹے ہیں سب سے بڑا کیا اگر چھوٹے کا انجام ماں سے وقار اس کی عظمت کو دیکھ کر اور دل میں جلند حسد پیدا کرتے ہوئے اس کے خلاف پراپیگنڈا غیبت اس کو نیچہ دکھانے کے لئے وہ آشنے میں اس کے خلاف باتیں کرتا پھرے پراپیگنڈا کرتا پھرے یہ سب سے بڑا سود ہے ہم دیکھ لیں کس سسٹم میں اور لوگ مزاق اڑھاتے ہیں لوگ مزاق اڑھاتے کہ چار اہل ادیس ہوں گے ان کی پانچ جماعتیں ہوں گی یہ خود میرے ساتھ لوگ باتیں کرتے ہیں چار اہل ادیس ہوں گے پانچ جماعتیں ہوں گے حسد کے مارے بخص کے مارے میرسی میں ایک دفعہ انتظام ایک میٹنگ تھی کوئی آپس میں بریلوی دیوبندیوں کے جھگڑے تھے تو ان کو خوبی بیان کی ہے خامی کہ اگر نہیں مجھے اہل 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 مجھے بہت چھے لگتے ہیں یہ بیچارے کسی سے نہیں لڑتے ہیں یہ جب بھی لڑتے ہیں خود آپس میں لڑتے ہیں یہ کسی سے نہیں لڑتے ہیں جب بھی لڑیں گے آپس میں لڑیں گے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیں کتنے مواقع آتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ صلی اللہ کو یہی ایک معاملہ جب اللہ کے پیغمبر ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں اور وہاں پر عبداللہ بن عبی منافق نے کہہ دیا تھا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں جب یہ جملہ اس نے کہا اللہ نے قرآن اتار دیا اس وقت سجنہ فاروق عظم رضی اللہ نے فرمانے لگ اللہ کے رسول میں اس کے سر قلم کر دوں یہ معمولی بات نہیں تھی اس نے رسول اللہ صحابہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر دی تھی میں ان واقعات دیکھ ہران ہوتا اللہ فرمائے لگے عمر نہیں لوگ کہیں گے اب چونکہ عبداللہ بن عبی اپنے آپ کو مسلم معاشر کا فرد اللہ کی جماعت کا حصہ ظاہر کرتا تھا فرمایا عمر نہیں لوگ کہیں گے رسول اللہ نے اپنوں سے لڑنا شروع کر دی اپنوں کو مارنا شروع کر دی اگر ایک منافق کے بارے میں رسول اللہ سلم کی اتنی غصت قلبی اور در گزر ہے فعفو عنہم تو اس کے تحت ہمارا کردار کیا ہم اپنے بھائیوں در گزر کہاں تک کرتے ہیں یقین جانئے یہی ہمارے ممکنے میری سبعہ سے کسی کو گلہ بھی ہو یہ اچھی لگے بات میں کم اپنے ذمہ داران تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لئے اپنی اس جماعت میں انتخاب اور الیکشن کے سسٹم کو ختم کر دو اس کی دھڑے بندی نہیں ختم ہوتی خیر کا کام کرو گے تب پوری کی پوری جو ہم نے غیر قوموں رہا ہے کہ ایک پانچ سال چار سال کے لئے پورے کا غیبت ان کی خیر کے کاموں میں رکاوٹ ہیں ان کے لئے برائی بیان کرنا ان کو برا کہنا ان پہ جھوٹا پراپگنڈا کرنا ایک ایک لمحہ اس کام میں دوست ہے سوچیں کہ خیر کا کام نہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ کی قدورتیں پیدا ہو چکی نبی صلی اللہ علیہ سلم کے ہمیں سوچ رہا کیا ہوگا میں ایک واقعہ پڑھا تھا یہ محسن احمد کے اندر ہے ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ اور ربیع اسلمی رضی اللہ یہ بن وصل قبیلے کے تھے اپنی زمین تقسیم کرنے لگے ہیں ایک درخت ترمیان میں آگیا ابو بقر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کتنے چیئی بات ہے کہ لگے درخت میرے حصے میں آتا ہے آپ سیدھا کر چیک کر دیکھ لیں اتنی سی بات ابو بقر رضی اللہ عنہ نے کوئی ترخ جملہ کہہ دی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے واقعہ کو بیان کر تو کیا کہتے ہیں کہ لگے ہم اللہ کی نبی کے ساتھی اللہ کی سب نعمت ہونے پر ہم پر دنیا نے غلب حاصل کر لیا کتنی سی بات تھی ہم پر دنیا نے غلب حاصل کیا اور اس بات پر بات ہوئی ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان اسے کو ترخ جملہ کہہ دیا فور طور میں احساس ہو فور میں احساس ہو کہنے لگے ربیہ تو بھی جملہ کہ لے اس لیے کہ اللہ کے ہاں میری گریفت نہ ہو میرا معاملہ دنیا پہ ختم ہو جائے میں نے جو تیری دل ازاری کر دی ہے یہ دل ازاری مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر خوف میرے دل میں ڈال رہی پکڑے کھڑے ربیہ یہ جملہ کہے ربیہ کہہ نہیں میں جملہ کبھی نہیں کہوں گا میں واقعی جملہ نہیں کہوں گا ایسا ایمان بناؤ گے تو کامیابی ہوگی کہا میں جملہ نہیں کہنا اب وقت صدی کہنا کہ اچھا دل افسردہ کھڑے کچھ ان کے عزیز وقارب بنو اسلام کے لوگ کھڑے تھے چلتے ہوئے آئے ربیہ پریشان نہ چل ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں تیرے تو کسور ہی نہیں تیرے ساتھ اگر جملہ طلق کہا ہے تو ابو بکر نے کہا رضی اللہ ہم اللہ کے نبی تم جانتے نہیں ہو یہ وہ عزاز حصل کرنے والی شخصیت ہے اس کی افسردگی اور اس کے غم اور دکھ کو تو اللہ کے رسول پر تحاشر نہ پائے تھی فرمایا لا تحزن اگر ابو بکر دل ازار نراض کی ہوئی تو اللہ کے رسول مجھ سے نراض ہو جائیں گے اگر میں تمہیں ساتھ لے کر گیا ابو بکر سوچیں گے اس نے میرے لئے ایک محاذ کھڑا کر لیا ہے لوگ جمع کر لی ہیں اگر ان کے دل میں میرے بارے میں کوئی دل ازاری والی بات ہو گئی وہ نراض ہو گئے اب سرطہ ہوئے دکھی ہوئے تو اللہ کے رسول کو تقلیف ہوگی میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا میں اکیلا جاؤں گا اب فورا اللہ کے نبی کے پاس یہ بھی چل پڑے نبی صلی اللہ کے پاس جب صدیق اکبر رضی اللہ جا رہے تھے انہوں نے چادر کے کونہ اٹھایا ہوا تھا پکڑا ہوا تھا اللہ کے نبی صحابہ کو آج تمہارے ساتھی کا آنا ایک غصے کا پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے اللہ خیر کرے جب قریب آئے تو آ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ نے اپنے بات سنائی اللہ کی ربیہ کو صدیق اکبر رضی اللہ نے خاموش ہو کر بیٹھ گئے تمہیں ربیہ آئے انہوں نے بھی آ کر جب بات کرنے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول بات کچھ نہیں بات جو کچھ صدیق اکبر نے بتائی تھی ربیہ کہنے اللہ کے رسول انہوں نے سج کے لابہ کوئی اور بات کی ہی نہیں ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے پہلی بات اس وقوعے سے اگر ہم اللہ کی نبی کی جماعت ہیں اور ایک اکبر نے یہی کیا تھا کہ ربیہ وہی جملہ مجھے کہہ دے وہ اس جملہ دوسری تعلیم کیا ہے کہ اگر ایک ساتھی نے کوئی بات کر دی ہے دوسرا اس کو فوری طور پہ ترقی بترقی جواب نہ دے یہ بھی ہمیں اللہ کے نبی کے صحابہ سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی نبی کے پاس پہنچے اور جب وہاں بیٹھ کر بات ہوئی ربیہ کہنے اللہ کے رسول ابو بقر کہتے ہیں کہ جملہ مجھے کہے جو میں نے تجھے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں ابو بقر کو جملہ کہہ سکتے یہاں ایک اور بھی بات سامنے آتی ہے اللہ کہنے فرماتے ربیہ تُو نے جملہ ابو بقر کو نہیں کہنا جو جملہ ابو بقر نے کہہ دیا ہے تُو نے نہیں کہنا اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابو بقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اللہ کی نبی کی نظروں میں بھی امت کے لیے وہ قابل قدر ذات تھی کہ اگر ابو بقر کا جملہ کہے بھی دیں تو پھر اس کے مقابل میں کوئی اور ہستی نہیں جو ابو بقر کو ویسا جملہ کیسے صحابہ میں ان کی عزت تقریم اس وقت سے لے قیامت تک امت پر فرض رہے گی کہ ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی نے اللہ کے رسول نے جو مقام اپنے صحابہ میں دیا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو لیکن یہاں فرمایا ربیہ بس تو ایک جملہ کہے اللہ ابو بقر کو تو معاف کر دیں یہاں یہ معلوم ہوا کہ بڑا بھی ہو اگر اس کو بھی اللہ کے ہاں اپنی اللہ کی قربت اور اللہ کہہ دیا اللہ میں اس کو معاف کی اللہ تو بھی اس کو معاف کر دیں ابو بقر صدیق اس وقت رو رہے تھے اور آنسو گرا رہے تھے اور اپنے محبت کے ظہار اور ریزلٹ کیا نکالا اتنی سی باگ پر کہ ہم پر دنیا نے غلبہ حاصل کر میرے بھائیو اس قسم کی جتنی مثالیں بیان کرتے جائیں خلاص ایک ہی ہے آپ جب دو دوستوں میں اختلاف ہوتا ہے میں تو ایک ایک واقع پر اپنے جماعت زندگی پر حیران ہوتا ہوں کہ ہماری کیا زندگی ہے سیدہ خالہ رضی اللہ کے شور تھے مشہور واقع اللہ رسول سے باتیں کرنے لگے اللہ رسول میں اس کے لئے میرا پیٹ اس کے چمن کی عباد کاری کا ذریعہ بنا میں نے ہیرے جیسے بچے سے گھر میں جنم دی میں نے جوان سی خطر میں گزار دی اب بڑھاپے کی دہریز میں پہنچ گئی ہوں اللہ رسول اس نے اتنی بڑی بات کر دی مجھے کہیں کہ نہیں رہنے دیا مجھے عجیب اس عمر میں دھکا دے دیا وہ غم سے بھری اللہ کے نبی کتنے پیار سے یہ میرے بھائیو ہماری سمہ داری اللہ کی خرمار ہے خولہ تیر چچہ کا بیٹا ہے عمر کے حصے پہنچ چکے ہے جذبات میں آ جاتا ہے غصہ کر بیٹھتا ہے خولہ درگزر کر خولہ اس کی بات کو بھول جا اس کی آدھات بڑے پن میں آتے ہوئے بڑھاپے میں اس کی کنٹرول میں نہیں رہتی اس کی طبیعت پہ اپنا کنٹرول نہیں رہتا اللہ کے سر وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہی اللہ کے پیغمبر اس کو درگزر کی باتیں کر رہے ہیں حتیٰ کہ اتنی باتیں رسول سے کر دیں کہ اس کے دل میں سارا غصہ ختم ہو گیا اور اس کو بھی جب معلوم ہوا وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا جب اللہ کے پیغمبر آئے یہ واقعہ تھوڑا میں مخصر کر جب اللہ کے نبی سے باتیں کرتے رہیں اور رسول نے سمجھاتے رہے اتنی نرم ہو گئی کہ جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم ساڑھ مشکین کو کھانا کھلاو قرآن کی اعتیں جو اتری تھی پڑھ کر سنائیں تو خود کہنے اللہ کے رسول یہ تو بڑا تنگ دست ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچارہ کہاں سے ساڑھ مسکین کو کھانا کھلائے گی غلام اس کے پاس نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کچھ میں کر دیتی ہوں کچھ آپ کر دیں اور اس کا کفار ادا کر کس جذبے غصے سے آئی تھی کیا اس وقت ممبر اور محراب اور مسجد اور خطیب اور ذمہ دار جماعت کا فرد اپنی جماعت کے اندر کسی قسم کے اختلاف کو اس انداز سے ڈیل کرتے فورا فریق بن جاتا ہے دو دوستوں میں کوئی آگ کہ فلان نے ایسا کہہ دیا فلان نے دو بزرگوں کی باتیں امام حسن بصیر رحمت اللہ کسی شخص نے کہا فلان بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا انہوں نے کچھ اپنے غلام کو بلایا اور توفے تاہر دے کر بھیجا اور کہا میرے بھائی کوئی توفے دے دو انہیں کہنا اللہ تمہیں جزا دے بہت زیادہ عامال حسن بصری کے دامن میں نہیں ہیں تیری ان رحمت اللہ شخص کہنے لگا کہ فلان بندے نے آپ کے بارے بڑی بد کلامی کی ہے یہ جملے کہتی یہ کہتی یہ صدق محدث کہنے لگے ہمیں یہ کہنا ہوگا میرے بھائیو تب ہی جماعتیں جڑتی ہیں وہ کہنے لگے کہ اس نادان نے مجھے پتھر مارا تھا جو مجھے لگا نہیں تھا تو ایسا وفادار دوست بنائے کہ اللہ کا میرے سکر میں مار دی مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا اس نے کیا کہا ہے تو نے کیا ربی اختیار کیا اس لئے میرے بھائیو فعف عنہم وستغفر لہم وشاور ہم فی الامر ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعائیں بیار تھا اور یقجا تھے اگر ہم اسی محبت سے جیئیں اور اللہ کی توحید و سنت کی پیغمبر کی دعوت کو لے کر اسی نظم کے ساتھ چلیں کہ ہمارے دل ایک ہوں ہماری سوچ ایک ہوں ہماری محبت ایک ہوں ہم اللہ کی محبت میں جیتے ہوں تو انشاءاللہ اللہ اللہ عزیز کتاب و سنت کی دعوت کو کوئی بندہ روک نہیں سکتے ہمارے ہاں جتنا ٹائم سرف ہوتے عبدالعزیز نورستانی ہمارے زندے ہیں حافظ اللہ ان کے ایک بڑی پیاری بات ان سے بندہ جاگر بیٹھا ہے اور اس نے ملکی لیول پہ بندے کے بارے جو اپنی دین کا پیسے نہیں پتہ نہیں لوٹ مار کر رہا خود زہ کر رہا اپنی جاگیر بنایا ہو فند کا حساب کتاب کوئی نہیں فلان چیز نہیں فلان چیز نہیں انہوں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھنا اب تو اس کو اسے روکنا چاہے گا وہ آدمی اگر پچاس پیسے سو پیس اس نے کام کرنا تھا پچاس پیسے بقول تیرے نلیکی کر رہا ہے اور پچاس پیسے کام کر رہا ہے اب تو اس کی اصلاح کے لئے چل پڑ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس پچاس پیسے میں سے اور پچیس پیسی اپنی توانائیاں تیرے خلاف دفاع میں خرچ کر دے گا اور تیرے یہ نیک نتی میرے بھائیو میری اپنے آپ سے بھی اور آپ سے گزاری یہ ہے کہ اپنے جماعتی نظم کو اپنے ذمہ داری کو ہم نبھائیں اپنی ذات کو بھول جائے جس کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس رسول اللہ صلی اللہ حدیث میں نے سنائی کہ کتنا بڑا باقی ہے لیکن آپ نے بین ہی یہ ہمیں کرنا ہوتا جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری کو ایسے نبھائے کہ اپنی جماعت کے اندر محبت پیار کو محول پیدا کر دے کہ جماعت یقجان ہو کر رہے ایک ہو کر رہے اور محبت اور پیار یوں نظر آئے لوگ میں سالیں دے اگر یہی بات ہوگی رحمہ وبینہ آپ اس میں مہربان اشدہ اور کفار کفر کے بارے میں سختی اہل سنت سے پیار ہو رات جو ایک علمی بات تھی میں چاہتا ہوں آپ تک بھی پہنچنے چاہئے حافظ صاحب حافظ اللہ جب اٹھ کر گئے تو میں راستے میں اسے پوچھنے لگا کہ اہل بیدت سے اہل سنت کو ہمارے اصلاف میں ایسی باتیں بھی موجود ہیں کہ ان کی محفظوں میں بیٹھنا ان کو ویلکم کرنا ان کی عزت توکیر کرنا ان سے سلام دعا لینا ان کی بیمار پرسیوں پہ جانا اس کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن آپ نے جو گفتو کی ہے وہی بڑی خیر والی تھی تو ہمیں کیا کرنا چاہئے آپ لوگ علماء میں سے ہیں کہ ہمارے اصلاف میں سے بہت زیادہ حد تک اہل بیدت سے دوری اختیار کرنا ان کی مجلس اور محفظوں میں نہ بیٹھنا ان کو سلام نہ کرنا ان کو عزت اور توقیر نہ دینا یہ بھی ان کے اصلاف کے طور طریقوں میں اور رویے میں یہ چیزیں موجود ہیں جیسے سلام عبدالللہ بن عمر رضی اللہ عنوہ کے پاس ایک شخص کا سلام دیا گیا تو انہوں کہا کہ وہ بیتتی ہے وہ تقدیر پر کا منکر تھا میں میرے سلام کا جواب اس کو نہ دینا میں نے سلام کر اور یہ بہت سی مثال ہیں تو حفظہ نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا امام ابن تیمی رحمت اللہ نے اس پہ بہت سیر حاصل بحث کی ہے بڑی پیاری دونوں اقوال اکٹھے کیے ہیں جو حفظہ بتا رہے تھے رات وہ بھی جس پہلو کو اور دوسرے پہلو کو بھی اور وہاں پر ذمہ داری اس بندے پر آیت کی ہے جو اس فیلڈ کا بندہ ہے جو خطیب ہے دائی ہے جماعت کو لے کر چلتا ہے اگر وہ دیکھے کہ یہاں بدعات کی ترویج کو روکنے اور اہل سنت کے منحج کو اونچا کرنے کے لئے اہل بدت کے فلان بندے سے اس موقع پر دوری اختیار کرنی ہے تو وہ وطیر اختیار کرے اور جہاں وہ دیکھے کہ نہیں یہاں سنت کی ترویج اور بدعات کو روکنے کے لئے اپنے اخلاق کا یہ پہلی اختیار کرنا ہے نرم پہلو اور اس سے جماعت سنت اور منحج کو فیدہ ہوگا پھر وہ یہ اختیار کرے دونوں پہلو سہی ہیں لیکن اتنا ایک مسلح اور حکیمانہ انداز ایک دائی کا ہونا چاہیے اسے پتہ ہو لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک کتاہی کے رو میں پہ جاتے ہیں ہم یہاں پر بھی اپنی پسند نہ پسند کو بنیاب بنا لیتے اگر ایک اہل بیدت کے کسی دائی کے ساتھ ہمیں کوئی ذاتی مفاوضات یا پروٹوکول ملتا ہو تو ہم اس سے اپنے محبتیں پیار یہ بڑھا رہتے ہیں اور پھر سنت کا گلہ دباتے ہیں توحید کی آواز ہم نہیں اٹھا سکتے وہاں ہم نہیں کرتے ہم ہر جگہ اپنی ذات کو اپنی جماعت میں معاملات میں ہر جگہ اپنے آپ کو فرنڈ لائن پر رکھتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو ہمیں ہو رہا ہے اس لئے میرے بھائیو میں اپنے آپ سے بھی اور آپ دوست گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی جماعت زندگی کے پہلو پہ نظر رکھ چاہیے خلاصہ میری بات کہے کی ہے جو ذمہ دار بند ہے وہ اپنی ذات کو بھلا کر اللہ کے لئے جیئے الحب اللہ والبغض اللہ کے طور پہ فعف عنہم وستغ فلہم اپنے بھائیوں کی کتائیوں سے زیادتیوں سے درگزر کریں اور خود امن کا گہوارہ بن کے میں رہے اللہ مجھ اور آپ کو جماعتی زندگی اپنانے کی توفیق تعا فرمائے ہمیں اللہ وہ خوصلہ تعا کر دے کہ ہم اپنے بھائیوں کی کتائیوں سے درگزر کرنے والے ان کو معاف کرنے والے بن جائیں سبحان موسیقی موسیقی موسیقی